چاہے کوارے مر جانا لیکن ان تین لکشنوں والی ستریوں سے کبھی بھی باہ مت کرنا نمسکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کپونا آپ کے اپنے چینل بی سپریچل میں تو دوستو یہ کہانی یہ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک ایسی کہانی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اپنی زندگی میں کوارے مر جانا لیکن ان تین لکشنوں والی ستریوں سے ہمیشہ بچ کر کے رہنا اور ان سے کبھی بھی ویبھا مت کرنا کبھی زندگی میں آپ کو پریشانی نہیں رہے گی مطروں اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سبھی سے انرود ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا اور گھنٹی والے بٹن پر بھی دبا لیجے گا تاکہ آپ کو ہمارا ہر ویڈیو سب سے پہلے ملی تو چلیے آپ کا سمیں برباد نہ کرتے ہوئے اب سیدھے کہانی پر ہی پہنچتے ہیں پریے دوستو ایک سمیں کی بات ہے کسی جنگل میں کبوتر اور کبوتری کا جوڑا ایک پریش کے ڈال پر بیٹھا ہوا تھا کبوتر نے کبوتری سے کہا کہ اے پریے آج کا سمیں بہت ہی بدل چکا ہے کبوتری کہنے لگی پیاجی ایسا کیا سمیں بدل چکا ہے تاکہ کبوتر کہتا ہے کہ اے پریے سمیں اتنا بدل گیا ہے کہ آج کل کی ستریان اور آج کل کی لڑکیاں بہت ہی سوارتی بن چکی ہے کیونکہ ستریان اپنے سوارت کے لیے کوچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جو کام انہی قدر بھی نہیں کرنا چاہیے میں سوارت کی پرتی ستریان کر بیٹھتی ہیں کبوتری کہتی ہے کہ پیاجی میں تمہاری بات سے سہمت نہیں ہوں ستریان کیسے سوارتی ہو سکتی ہیں آپ ہماری ناری جاتی کی برائی کر رہے ہیں کبوتر کہتا ہے نہیں پریے تم ہماری بات پر وشواس کرو تب کبوتری کہتی ہے نہیں سوامی میں یا تمہاری بات پر وشواس نہیں کر سکتی ہوں تب کبوتر کہتا ہے ٹھیک ہے پریے جب تمہیں وشواس ہی نہیں ہے تو آئیے ہم آپ کے لیے ایک کہانی سناتے ہیں اور اس کہانی کو سننے کے ساتھ ساتھ تم کو یہ وشواس ہو جائے گا کہ تمہاری ناری چاہتی کتنی سوارتی بن چکی ہے اور اپنے سوارت کے لیے کتنے گلت گلت کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں دوستو تب ہی کبوتری کہتی ہے ٹھیک ہے سوامی پہلے آپ وہ کہانی سنائیے اور صد کر کے بتائیے کہ ہماری ناری جاتی سوارتی ہے یا نہیں دوستو تب وہ کبوتر کبوتری کو وہ کہانی سناتا ہے کبوتر کہتا ہے ہے پریے ایک سمیہ کی بات ہے کسی نگر میں تین دوست رہتے تھے ایک راجہ کا لڑکا تھا جو راج کمار تھا ایک بنیا کا لڑکا تھا اور ایک ساہکار کا لڑکا تھا تین دوستے تینوں میں بہت گیرے دوستی تھیں کیونکہ وہ تینوں ایک ساتھ پڑھے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بھی ہو گئے تھے راجہ کا جو لڑکا تھا جو راج کمار تھا اس کی شادی بھی ہو چکی تھی مطروں ایک دن کی بات ہے تینوں دوست راجہ کی بگیچے میں ٹہل رہے تھے تو راج کمار جو راجہ کا لڑکا تھا وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے ہے بھائی کل چلتے ہیں اور اپنی پتنی کو اس کے مائکے سے بلا کر کے لے آتے ہیں کیونکہ بہت دن ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنی پتنی کے بہت یاد آ رہی ہے اس لیے کل سسرال میں چلتے ہیں اور تم ہمارے ساتھ چلو اور ہم اپنی پتنی کو بلا لائیں تب ان دونوں دوستوں نے کہا جو سہوکار کا لڑکا تھا اور بنیا کا لڑکا تھا ان دونوں نے بولا بھائی تم تو اپنے سسرال میں پہنچ جاؤں گے اور سسرال میں سسر جی کے محل میں آرام سے سوگے لیکن ہم کہاں جائیں گے تب راج کمار کہتا ہے میری بھائی تم کوئی سرائے دیکھ لینا اور ایک رات کی ہی تو بات ہے رات سرائے میں کاٹ لینا اور سبح میں اپنی پتنی کو لے کر کے آ جاؤں گا اور آرام سے گھر کے لیے نکل چلیں گے دوستوں راج کمار کی باتوں کو سن کر دونوں دوست سہوکار کا لڑکا اور بنیا کا لڑکا جو تھا پہ سہمت ہو جاتا ہے لیکن بنیا کا لڑکا جو تھا بہت ہی چالاک اور چطر تھا اور جو راجہ کا لڑکا راج کمار اور سہوکار کا بیٹا بلکل بھولے اور نادان تھے جب دونوں دوست سہمت ہو گئے تو دوسرا دن ہوتا ہے اور دونوں دوست اپنے دوست راج کمار کے ساتھ میں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور چلتے چلتے تین دن ان کے راستے میں لگ جاتے ہیں اور تین دن کے بعد میں راج کمار اپنے سسرال کے پاس پہنچ جاتا ہے اسی نگر کے پاس میں جب پہنچا ہے تو راج کمار اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرے بھائی یہاں کوئی سرائے دیکھ لینا اور رات اسی سرائے میں کٹ لینا اور میں سسرال جاتا ہوں صبح جلدی آ جاؤں گا کبھو ہی پریے راج کمار اتنا کہنے کے بعد اپنے سسرال کے لئے چلا جاتا ہے اور ادھر سہوکار کا لڑکا اور بنیہ کا لڑکا سرائے کی تالاش میں جاتا ہے ڈھونڑتے ڈھونڑتے ان کو ایک سرائے دکھائی دیتا ہے اور سرائے کے جب سمیب پہنچتے ہیں تو انہیں دیکھا کہ یہاں کھانے پینے کی بھی ویوستہ صحیح اور رکنے کی بھی ویوستہ صحیح نظر آ رہی ہے دوستو سرائے کے دروازے پر جو وہ پہنچے تو وہاں انہیں ایک بڑھیا کو دیکھا اس بڑھیا کے پاس میں جا کر کہنے لگا ہی ماتا ہم اس سمیے سرائے میں رات وطیت کرنے کے لئے آئے ہیں اور صبح چلے جائیں گے ہمارے لئے اس سرائے میں جگہ دے دو جو ہم رات صحیح سے کاٹ سکے دونوں دوستوں کی باتوں کو سن کر کے وہ بڑھیا جو تھی وہ کہنے لگی دیکھو بیٹا چاہے کہیں بھی رک جاؤ چاہے کہیں بھی جا کر کے رات کات لو لیکن اس سرائے میں آپ نہ رکیں اس سرائے میں آپ رات نہ گزاریں تب دونوں دوست نے پوچھا ایسا کیوں ماتا تب بڑھیا کہتی ہے میرے پتر اس میں اگر آپ رکیں تو آپ زندہ نہیں بچیں گے آپ کی مرتیو ہو جائے گی دوستوں اس سرائے سے وہ بڑھیا جو تھی ساہوکار ساہوکار کے لڑکے اور بنیا کے لڑکے کو سمجھا رہی تھی تب تک ایک بہت ہی سندر لڑکی ایک بہت ہی سندر یووٹی دروازے کے بھیتر سے اس ساہوکار کے لڑکے کو دکھائی دی جاتی ہے اور ساہوکار کے لڑکے نے جب اس سندر یووٹی کو دیکھا تب وہ اس پر موہت ہو گیا اور اس کے ساتھ میں رکنے کے لیے وہ تیار تھا اوہ تاولہ ہو رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کے ساتھ راز گزار لے میترو ادھر وہ بڑیا سمجھاتی رہی لیکن ساہوکار کا لڑکا نہیں مانا ساہوکار کا لڑکا جو تھا وہ اپنے دوست سے کہتا ہوا چلا گیا کہ دوست تجھے کہیں چاہ گئے مل جائے تو تُو رک لینا پر ہم تو اس کے ساتھ میں ہی رکیں گے دوستو اتنا کہنے کے بعد میں وہ ساہوکار کا لڑکا جو تھا اس سندر یوویدی کے ساتھ میں رکنے کے لیے وہ اندر چلا گیا اور جو سرائی میں ایک ہال ٹائی کا روم یعنی ہال جیسا ایک کمرہ تھا وہ بہت گہرا اور لمبا تھا اس میں وہ سندر یوویدی کے ساتھ میں ساہوکار کا بیٹا چلا جاتا ہے دوستو ادھر رات ہو چکی تھی اور سونے کا بھی وقت کچھ سمجھ میں ہونے والا تھا دوستو وہ کبوتر کبوتری سے کہتا ہے ادھر ساہوکار کا لڑکا اس سندر یوویدی کے ساتھ میں سرائی کے اندر چلا گیا لیکن بنیا کا لڑکا باہر رہ گیا جو بہتی چالاک تھا گھر چطور تھا اور سمجھدار بھی تھا بنیا کا لڑکا نے اسے روکا بھی لیکن وہ نہیں مانا دوستو بنیا کا لڑکا جو تھا وہ بڑھیا کے پاس پھر سے پہنچتا ہے اور کہتا ہے بڑھی ماتا میں آپ کی باتوں کو سمجھا نہیں آپ نے کہا کہ اس سرائی میں جو رکے گا اس کے مرتیوں ہو جائے گی اور وہ سبھے زندہ لوڑ کر نہیں آئے گا اس کا کیا کارڑ ہے بتانے کی کرپیا کریں مطروں تب وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا تم اسے روک رہے تھی لیکن تمہارا دوست نہیں رک رہا تھا تمہاری بات نہیں مان رہا تھا مجھے ڈر ہے کہ وہ سبھے آپ کو زندہ نہیں ملے گا بنیا کا لڑکا کہنے لگا وہی تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ماتا بات کیا ہے کھل کر کے بتاؤ تب بڑھیا نے کہا بیٹا یہ جو سندر یووٹی آپ کے دوست نے دیکھی جس کے ساتھ وہ اندر چلا گیا یہ سندر یووٹی جو ہے یہ ایک وحشیہ ہے اور ناغن ہے یہ رات میں اپنا روح بدل لیتی ہے اور جس کے ساتھ یہ رات میں رکتی ہے اور اسی کو ڈس لیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے اس لئے ہم کو ڈر ہے کیونکہ جو بھی گیا وہ زندہ لوٹ کر کے نہیں آیا کبوتر کبوتری سے کہتا ہے بنیا کا لڑکا یہ سن کر کے گھبرا گیا اور کہنے لگا ہے بوڑی ماتا ہمیں کوئی راستہ بتاؤ جس سے ہم اپنے دوست کی جان بچا سکے تو بوڑیا کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہیں ایک تلوار دیتی ہوں اور اگر تم اس ناگن کا ود کر سکو تب ہی تمہارا دوست بچ پائے گا بنیا کا لڑکا سمجھدار اور چطر تو تھا ہی بچ تیار ہو گیا اور کہنے لگا ماتا لائیے تلوار میں اپنے دوست کی جان بچا کر جرور جاؤں گا چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے مطروں بوڑیا بنیا کے لڑکے کو تلوار دیتی ہے اور وہ چپکے سے سرائے کے اندر گھس جاتا ہے اور جہاں اس کا دوست ساہوکار کا بیٹا اس وحسہ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا وہی پاس میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے انتظار کرنے لگتا ہے کہ کب یہ ناگن کا روپ دھارڑ کرے اور ہم اس کو مارے دوستو آدھی رات کا سمیں ہونے والا تھا تب ہی وہ سندر یوویتی جو ناگن تھی وہ اپنا روپ پدھلتی ہے اور جہاں سے ہی ساہوکار کے لڑکے کو کاٹنے والی ہوتی ہے تو اس کا دوست بنیا تلوار لیے تو بیٹھا تھا ایک تم سے اس نے تلوار چلائی اور اس ناگن کا ود کر دیا اور وہ سندر یوویتی مر گئی دوستو اس طریقے سے اس نے اپنے دوست کی جان بچائی اور اس مری ہوئی ناگن کو پلنگ کے نیچے رکھ دیا ایوام چھپا دیا دوستو تب کبوتر کبوتری سے کہتا ہے وہ بنیا کا لڑکا جو تھا اتنا کام کرنے کے بعد اپنے دوست کی جان بچانے کے بعد سرائے سے باہر نکل آتا ہے اور جب باہر نکل آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سندر سری جو ہے وہ جنگل کی طرح جا رہی ہے اس نے دیکھا اور وچار کیا کہ یہ سندر سری جنگل میں اتنی رات ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے اور یہ جانکاری لینی چاہیے کہ یہ جا کہاں رہی ہے وہ بنیا کا لڑکا جس کی ہاتھ میں تلوار تھی اس نے ناگن کا ود کیا تھا وہ سندر سری کے پیچھے چل دیتا ہے اور وہ بنیا کا لڑکا سوچتا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ کہاں جا رہی ہے ویسری چلتی چلتی چلی گئی اور جنگل میں ایک سادو کا آشرم تھا اور ویسری شادو کے آشرم پر پہنچ گئی اور جا کر کے اس نے سادو سے ملاقات کی اور وہ سارا نظارہ بنیا کا لڑکا دور سے ہی دیکھ رہا تھا جب اس کے جانے کا سمیہ ہوا تو سادو نے ملنے کے لیے بعد میں پھر اس سندرستری سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی آج آپ سے میری آخری ملاقات ہے سادو کہنے لگا وہ کیوں تو وہ سندرستری جواب دیتی ہے ہمارے پتی ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں اور ابھی ہمارے گھر پر ٹھہرے ہوئے ہیں کل میں اپنے پتی کے ساتھ سسرال جلی جاؤں گی آج کے بعد پھر میں آپ سے ملنے کے لیے نہیں آ پاؤں گی تب سادو کہنے لگا روزانہ تو ہمارے پاس آتی تھی لیکن اب ہمیں دھوکہ دے کر جا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ اپنے پتی کے ساتھ جا رہی ہوں تب سندرستری جواب دیتی ہے ہاں میرا پتی میری گھر پر ٹھہرا ہوا ہے اور کل میں سسرال جلی جاؤں گی ہمیں ماف کرنا اب میں آج کے بعد تمہارے پاس ملنے نہیں آؤں گی دوستو اس سندرستری کی بات سن کر سادو کو گصہ آ جاتا ہے اور سادو جو ہے گصے میں اس کی ناک کٹ دیتا ہے اور جب اس کی ناک کٹ جاتی ہے تو اسے پیڑا ہوتی ہے اور وہ پیڑا کو سہن کرتی ہوئی چلاتی ہوئی اپنے گھر کے لیے بھاگ کھڑی ہوتی ہے ادھر دوستو وہ بنیہ کا لڑکا ساری باتیں سن رہا تھا اور یہ نظارہ دیکھ رہا تھا اس بنیہ کے لڑکے کو بہت گصہ آ گیا بھاگ مار دیا اس کی ہتیا کر دی اور اس کو مار کر کے وہاں سے تورنت وے چل دیتا ہے اور آگے چل کر کے ایک مندر تھا اور اسی مندر میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا اب سوچتا ہے کہ پربو اس دنیا میں ہو کیا رہا ہے اب ادھر جو بنیا کا لڑکا مندر کے اندر بیچارہ چپ چا بیٹھا ہوا تھا وہاں پر کچھ چور آتے ہیں اور چور مندر کے باہر سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ہی دیوی ماں ہم اور چور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے ہی دیوی ماں ہم چوری کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور اگر ہماری چوری آسانی سے ہو جائے اور ہم نہ پکڑے گئے تو کل ہم تمہارے پاس تمہارے لئے راجہ کے لڑکی کو لائیں گے اور اس کی بلی چڑھائیں گے اتنا کہنے کے بعد میں چور اپنی چوری کے لئے چلے جاتے ہیں اور جو اندر بنیا کا لڑکا بیٹھا تھا اس نے جب چورو کی بات کو سنا تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور وہ کہتا ہے یہ کیا ہے یہ ہتیا ہونے والی ہے پربو یہ کیا ہو رہا ہے دوستو وہ بنیا کا لڑکا وچار کرتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں راجہ کی لڑکی کی ہتیا نہیں ہونے دوں گا یہ سوچ کر کے وہ مندر میں بیٹھا رہ دیکھ رہا تھا ادھر دوستو کیا ہوا کہ وہ ستری جو تھی جس کی ناک سادو نے کاٹی تھی وہ اپنے گھر پر پہنچی اور اس نے رونا دھونا بند کیا باقی کی پیڑا تو ستا رہی تھی اس نے وچار کیا اگر صبح لوگ ہم کو دیکھیں گے تو پتہ نہیں نہ جانے میرے بارے میں کیا کہیں گے ہمیں شرم سے اپنا سر نیچہ جھکانا پڑے گا کیوں نہ ہم اپنے پتی کو فساد دے اور یہ کہہ دے کہ ہمارے پتی نے میری ناک کٹ لی تو وہی ہوا سویرہ ہونے پر تھا اور جیسے ہی تھوڑا پرکاش ہونے کو تھا تب ہی چلانے لگی اور کہنے لگی دیکھئے دیکھئے ہمارے پتی نے ہماری ناک کٹ لی دوستو گھر والے جو تھے وہ ایک دم سے بھاگ کر آتے ہیں اور اس کے پتی کو بندی راجہ ویسارہ ورطان جان کر اس کو کاراگر میں ڈال دیتا ہے تب کبودر کبودری سے کہتا ہے پریے اب آگے سنیے کیا ہوا ادھر پورا دن بیتیت ہو گیا اس کا دوست جو بنیا تھا اس نے پورا دن ادھر ادھر بیٹھ کر کے کٹ لیا اور جب رات ہو گئی تب اسی مندر میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ چور راجہ کی لڑکی کو پکڑ کر جرور لینے آئیں گے اس کی ہتیا ضرور کریں گے لیکن میں اس کی ہتیا نہیں ہونے دوں گا جب رات ہو گئی تو مندر میں جا کر تلوار لے کر چھپ کر بیٹھ گیا اور ادھر آدھے راج جب ہوتی ہے تب ہی چور راجہ کی لڑکی کو پکڑ کر لاتے ہیں اور مندر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے ہی دیوی مان ہماری باتیں سن لی ہے کتنی مڑیاں ہمیں چوری کروا دیر کرتے رہے پھر ان میں سے ایک بولا دیکھ بھائی اب اس لڑکی کو جلدی سے لے جا اور دیوی مان کے سامنے اس کا سر کٹ دینا اور اس کی بلی چڑھ دینا دوستو ان چوروں میں سے ایک چور جو تھا وہ راجہ کی لڑکی کو پکڑ کر کے مندر میں پرویش کراتا ہے اور دیوی مان کی جہاں مورتی تھی وہاں پر لے جاتا ہے اس کا سر کٹ لیے جیسے ہی ویچور جاتا ہے تو بنیا کا لڑکا تو وہاں تیار ہی بیٹھا ہوا تھا اور ویچور راجہ کی لڑکی کو سر کٹ نے ہی پایا اور ویچور راجہ کی لڑکی کا سر کٹ نہیں پایا اس کی بلی نہیں چڑھا پایا کیونکہ اس سے پہلے ہی بنیا کے لڑکے نے اس چور کو مار دیا اور چور کو مار کر کے اس کی لاش کو بغل میں رکھ دیا ادھر دوستو ان چوروں میں سے ایک چور کہتا ہے دیکھ بھائی وہ ہمارا ایک ساتھ ہی گیا ہے وہ لوٹ کر نہیں آئے ہے ارے تو جا اور دیکھ کر کہ اس نے بلی چڑھا پائی یا نہیں چڑھا پائی تو دوستو ایسے ہی دوسرا چور جو ہے جیسے ہی مندر میں پرویش کرتا ہے تو وہ بنیا کا لڑکہ تیار بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو بھی مار دیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے اس بنیا کے لڑکے نے جتنے بھی چور تھے چور کو مار دیا اور اس راجہ کی لڑکی کی رکشہ کی جب سارے چور کو مار دیتا تب وہ لڑکی نربہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں بنیا کا لڑکا راجہ کی لڑکی سے کہتا ہے کہ چلو ہم تمہارے گھر تک تمہیں چھوڑ دیتے ہیں دوستو راجہ کی لڑکی گھورائی ہوئی تھی اس بنیا کے لڑکے کے ساتھ میں چل دیتی ہے ادھر راجہ کی جو لڑکی تھی بنیا کے لڑکے سے پریم کرنے اور گھر کے دروازے پر جیسے ہی پہنچا تو بنیا کا لڑکا نے منع کر دیا اور نہیں میں نے تمہاری رکھشہ کی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تم سے ببھا کروں میں ایسا قدع بھی نہیں کر سکتا راجہ کی لڑکی کو گصہ آ گیا اور کہنے لگی اگر آپ ہمارے لیکن میں شادی نہیں کروں گا دوستوں تب ہی راجہ کی لڑکی دروازے پر چلاتی ہے اور کہتی ہے بچاؤ بچاؤ یہ ہم کو پکڑ کر لے جانا چاہتا تھا اور یہ ہماری عزت اٹھنا چاہتا تھا دوستوں راجہ کی لڑکی کو چلاتے ہوئے سینکو نے دیکھا تو ہسینکو نے بھاگ کر اس بنیہ کے لڑکے کو پکڑ لیا اور راجہ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا کہ راجہ صاحب یہ تمہاری لڑکی کی عزت نوٹنا چاہتا تھا یہ آپ کی لڑکی کو پکڑ کر لی جانا چاہتا تھا وہ تو آپ کی لڑکی چلانے لگی اس نے پکڑ کر اس بنیہ کے لڑکے کو جیل میں ڈال دیا جہاں اس کے دونوں دوست بھی موضود تھے جو سہوکار کا لڑکا تھا اور راجہ کا لڑکا تھا وہ دوست بھی اسے مل گئے سہوکار کے لڑکے کو سرائے والوں نے پکڑ دیا کیونکہ اس نے ایک وہاں بیٹھ جاتے ہیں ادھر دوست اگلا دن ہوا اور وہ راجہ دربار میں تیروں کو بلاتا ہے جن تیروں کو راجہ نے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا تھا اور انہیں راجہ سجا سنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے دربار لگا ہوا تھا اور راجہ نے جو سہوکار کا لڑکا تھا جس نے ویش یا کا ود کیا تھا اسے اپنے پاس میں بلائیا اور اسے کہا کیوں رہے تیرا کیا نام ہے کہاں گا رہنے والا ہے تب وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں سہوکار کا بیٹا ہوں راجہ کہنے لگا بتا تُو نے ویش یا کا ود کیوں کیا اسے کیوں مارا اب دوستو اس سہوکار کے لڑکے کو کچھ معلوم نہیں تھا جو راجہ کو بتا سکے اسے نہیں معلوم تھا کہ ویش یا کا ود کس نے کیا ویش یا کا ود سہوکار کے لڑکے نے نہیں کیا تھا جو اسے معلوم ہوتا راجہ نے پھر پوچھا چپ بول پایا لیکن جو بنیہ کا لڑکا تھا وہ کہنے لگا مہاراج شما چاہتا ہوں جو بیچ میں ہم کو بولنا پڑ رہا ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے اس نے ویش یا کا ود نہیں کیا کیونکہ ویش یا کیا راجہ کہنے لگا تو بتا تو نے کیوں کیا بات کیا ہے تب دوستو وہ بنیہ کا لڑکا کہتا ہے مہاراج ہم اپنے دوست کے ساتھ میں اسی ساہوکار کے لڑکے کے ساتھ میں پرائے میں رکھنے کے لئے ایک رات گزارنے کے لئے گئے ایک بوڑھی ہمانے منع کیا اس کی اندر نہیں رکو کیونکہ جو رکے گا وہ صبح زندہ نہیں بچے گا لیکن یہ ہمارا دوست نہیں مانا اور اس اندر وحشیہ کو دیکھ کر رات گزارنے کے لئے اندر سرائی میں چلا گیا مجھے اس بڑھی کے دوارہ معلوم ہوا کہ وہ جو وحشیہ ہے وہ ایک ناغن ہے اور یہ ناغن کا روپ میں آ کر سب کو دس لیتی ہے اور اس کو بھی دس لے گی اس لیے تمہ تلوار کو لے کر کے اپنے اس دوست کی جان بچانے کے لئے جہاں یہ پلنگ پر وحشیہ کے ساتھ سویا ہوا تھا وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور جیسے ہی اس وحشیہ کے نے روپ پر اور آپ اپنے سینکوں کو بھیج کر وہاں پر پتا کر سکتے ہیں جہاں پلنگ پڑا ہوا ہے اس کے نیچے ہم نے مری ہوئی ناغن رکھ دی ہے آپ دیکھ لیجئے دوستو تب راجہ نے سینکوں کو بھیجا اور وہاں سینکوں نے جا کر وہ ہی مری ہوئی ناغ پائی اور آگر کے ساری بات راجہ کو بتایا کہ سبتے بات ہے تو راجہ پرسند ہو گیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے تو نے دوستی کا فرض نبھایا ہے جو اپنی دوست کی زندگی بچائی ہے دوستو راجہ ساہوکار کے لڑکے کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد راجہ جو تھا راج کمار یعنی جو راجہ کا لڑکا راج کمار جو تھا اس کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تو بتا کہ تُو نے اپنی پتنی کی ناک کیوں کاتی اب دوستو اس کو بھی نہیں معلوم تھا ناک کس نے کاتی وہ بھی چپ چاپ کھڑ تھا راجہ نے پھر سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ مہار شما کر اس کو نہیں معلوم کہ اس نے اپنی پتنی کی ناک نہیں کاتی ہے ناک کس نے کاتی ہے میں آپ سناتا ہوں تب اس بنیا کے لڑکے نے راجہ کو بتایا کہ یہ لڑکی سادو سے پریم کرتی ہے رات میں سادو سے ملنے کے لئے گئی میں اس کے پیچھے پیچھے گیا اس نے کہا کہ میں کل تم سے ملنے نہیں آ سکتی میرا پتی مجھے لینے کے لئے آیا ہے یہ سن کر کہ اس سادو نے اس کی ناک کٹ لی اور اس نے آ کر کہ اپنے پتی کو فساد دیا اس نے گلت کیا راجہ کہنے لگا میں تیری بات پر کیسے وشواس کروں تب اس بنیاء کے لڑکے نے کہا مہاراج سینکوں کو بھیجیے جہاں اس سادو کا آشرم ہے دیکھ لیجئے کہ میں نے سادو کا ود کر دیا ہے دوستو سینک جاتے ہیں آشرم پر اس مرے ہوئے سادو کو دیکھتے ہیں تو آ کر راجہ کو بتاتے ہیں کہ مہاراج ساری بات دوستو سم راجہ اس راج کمار کو بھی چھوڑ دیتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے دوستو پھر کبوتر کہتا ہے کہ ہے پریے اب باری ہے اس بنیاء کے لڑکے کی اس نے راجہ کے سامنے اپنے دوستوں کی زندگی کو پکڑ کر کے کیوں لے جانا چاہتا تھا اس کے ساتھ میں دور ویہوار کیوں کرنا چاہتا تھا اس کی عزت سے کھلوار کیوں کرنا چاہتا تھا اب تو نہیں بچے گا دوستو تو بنیاء کا لڑکا کہتا ہے کہ مہاراج شما کرے یہ آپ کی لڑکی جو ہے نا اس نے ہمیں گلت فسا یا ہے آپ کی لڑکی کی بلی چڑھانے کے لیے کچھ چور پکڑ کر لے گئی تھے میں اس مندر میں تھا میرے ہاتھ میں تلوار تھی کیونکہ میں سادو کو مار کر کے آیا اور آپ کی لڑکی کو مار نے کے لیے جیسے ہی چور اندر مندر میں آتا ہے میں نے اس کو مار دیا دوسرا آتا ہے اس کو بھی مار دیا اس طریقے سے جتنے بھی چور تھے میں نے سب کو مار دیا اور سب ہی مندر میں ہی پڑی ہوئے ہیں اگر وشواس نہیں ہے تو سینکوں کو بھیج کر دیکھ لی جیئے دوستو وہ ہوا سینک جاتے ہیں مندر کی پاس میں مندر میں جا کر دیکھتے ہیں تو ان چوروں کی لاشے پڑی ہوئی تھے تو سینکوں نے آ کر کے ساری بات راجہ سے کہی کہ وہ راج بات ست ہے آپ کی لڑکی کی رکشہ اس نے کی ہے اس نے عزت سے کھلوار نہیں کیا اور نہ عزت لٹنے کھلوار کروں ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا میں نے اسے منع کیا تو اس نے کہا اگر تم ہم سے ویوہ نہیں کروگے تو ہم اپنے پتہ سے کہہ کر تمہیں جیل میں ڈلوا دیں گے اور اس نے وہ کیا بنیہ کے لڑکے کی بات کو سن کر راجہ جو تھا اس کا بنیہ کے لڑکے کو آزاد کر دیا اور معافی مانگی کہ جاؤ بیٹا تم آزاد ہوں تمہاری گلتی نہیں ہے اس طریقے سے وہ بنیہ کا لڑکا جو تھا اپنے دوستوں کو بچا لیتا ہے اور خود بھی بچ جاتا ہے اور تینوں دوست ہستے ہستے اپنے نگر میں چلے جاتے ہیں اور آرام سے پھر سے وہ رہنے لگتی ہیں تو دوستوں اب وہ کبوتر کہتا ہے کہ پریے دیکھ لیا اس طریقے سے ناری جات سوارتی بن چکی ہے اور اپنے سوارت کیلئے غلط سے غلط کام کرنے کیلئے تیار ہو جاتی ہے اب اس غلط کام کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے کسٹ جھل پڑے چاہے کسی کی زندگی کے ساتھ کھلوار ہی کیوں نہ کرنا پڑے لیکن ایسی ستری سے نہیں مانتی ہیں دوستو اپنے پیا کبوتر کی باتوں کو سن کر کے کبوتری چپ چاپ ہو جاتی ہے اور اس کے بات میں کبوتر سے رانی اس لیے میں تو سوچ تا ہوں کہ چاہے بھوکے مر جانا لیکن ان تین لکشن والی ستری وں ستری سے ہمیسہ بتنا چاہیے اور ایسی ستریوں سے دور رہنا چاہیے دوسری ستری ویہ ہے جو ایک ستری تو ہے لیکن ویش عبرتی کی طرح زندگی گزار رہی ہے ناغن کی طرح رہ رہی ہے اب اسے اپنے حوص سے اچھا مورتی کے لیے چاہیے اپنے پتی کہی قتل کیوں نہ کرنا پڑے لیکن ویہ کر بیٹھتی ہے آخر ناغن کی طرح اپنے پتی کو ڈس کر کے اسے مار ڈالتی ہے تو ایسی ویش ویش ویرطی والی ستریوں والی لکشن والی ستریوں سے انہیں دور رہنا چاہیے ان سے قدابی ویوان ہی کرنا چاہیے اور کبوتر بولتا ہے ہی پریے تیسری ستری ویہ ہے جس کی جان اگر کوئی بچائے اور اگر مرنے کے لئے جا رہی ہو اور ایسی میں مددگار کو ہی جھوٹا فساد اور اسی مددگار سے ویوہ کی اچھا کرے اسی سے دور ویوار کرنے کی کوشش کرے اور پھر اس کو جھوٹا فسا کر اس کو مروا ڈالے یا اسے کاراگار میں بند کروا دے یا اسے سزا دلوا دے تو ایسی سریوں سے بھی ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت تمہاری زندگی کو لے بیٹھے تو دوستو میرے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے جیون میں کوواری مر جانا لیکن ان تین لکشور والے سریوں سے کبھی بیوان نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ دور رہنا چاہیے ان سے بچ کر رہنا چاہیے کبھی زندگی میں فسوگ نہیں اور کبھی لئے آپ کو یہ کہانی اگر کہانی اچھی لگی پسند آئی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور ہو سکے تو اپنے مطروں کو بھی شیئر کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب اوشے کرنا ہر ہر مہادی پریے مطروں